مزیدار سے کرسپی رول سموسا ریڈی ہو گئے ہیں جو کہ بہت ہی ہم نے آسان طریقے سے بہت ہی مزیدار ریڈی کی ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ کرسپی بہت زیادہ مزیدار اس کے نام جو مسالہ ڈال ہے انتہائی شاندار جو ریڈی ہو ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والے ہیں ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اسلام علیکم ناظرین ویلکم جو سائمانی آزی اکیچے نیو دن کی نیو ریسپی کے ساتھ آج میں ہمیں آج جاری ہوں رول سموسا کی ریسپی جو ہم بہت ہی مزیدار سے بنائیں گے اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس کے ادر ہم نے ڈال دینا ہے چار کھانے کی چمچ سوچی ایک کپ میدہ کے لئے آپ دو چمچ سوچی کے استعمال کریں گے دو کپ میدہ ہے تو میں چار چمچ سوچی کے لے رہی ہوں آدھی چائے کی چمچے یہ زیرا ہے زیرا ہم ڈال دیں گے آدھی چائے کی چمچے کی نمک ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ ہم گھی کا استعمال کریں گے گھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں جہاں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے اچھے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا جہاں پیٹل نکال لینا ہے یہ ادھے کپ کے برابر اس پہ سے میں نے نکال لی گیا ہے اس کو ہم گون لیں گے گھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زبردست بہت سموسہ جہاں ریڈی ہوں گے گھی کو اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیا ہے پانی ڈال کے ہم اس کی ڈوہ بنا لیں گے جیسے ہم عمومت بناتے ہیں سموسہ بھارا بنانے کے لئے جیسے ہم اس کو ریڈی کر لوں گی یہ ہماری بہت زبردستی ڈوہ ریڈی ہو گئی ہے اس کی فیلنگ کے لئے ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ ایدھا کلو آلو میں نے وائل کر کے تو اس پہ یہ تھنڈے کے لئے میں نے فریج میں رکھ دی دیں اس کے بعد ہم نے اس کو کرش کر لیا ہے یہ میں نے یہاں پہ اس کے اندر ڈالے گیا ہم کچھ مسالے یہ آدھی چائی کی چمچی یہ امچور پاورڈر ہے ایک چائی کی چمچی یہ نمک ہے اور یہ بھونوں میں زیرا ہے آدھی چائی کی چمچی آدھی چائی کی چمچی ہم ڈالیں گے سرکھ مرچ پاورڈر ایک چائی کی چمچی ہم ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے کچھ دوسرے مسالیں یہاں پہ ایک بڑی سائز کمنٹ وارٹر لے لیا تھا اس کے میں نے یہ بیچ نکال کے تو میں نے اس کو باری پری کٹ لیا یہ ہم ڈال دیں گے یہ ہری مرچ ہے یہ ہم ڈال دیں گے ہری مرچ کے بعد ڈالیں گے ہم یہ ہرا دھنیا اور ہر دھنیا جب بعد ایک چھوٹے سائز کمچی ہم ڈالیں گے یہ ہم ڈال دیں گے یہ پیاز ڈال دیں گے یہ پیاز ڈال دیں گے یہ ہماری پیاز ہو گیا اب ہم مسالوں کو ملچ سے پھل دیں گے اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی زبردہ سوار سا سپائسی رکھی گے یہ مسالہ رول کے اندر بہت مزے کا لگتا ہے یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہم بہت ہی زبردہ سے ہم رول ریڈی کریں گے دو ہمارے بلکل سیٹ ہو گئی لکھانے بے liter کریں گے 10 często بھی breakout یہ کہ اندر بلکل ہو گیا اس کو ملچہ ملچوں لگتاhole رکھانے کے لکھانے کے لئے میں بے اپنے روٹیخ بے روٹیخ مسالہ ہم نے جو ریڈی کیا ہے ایک روٹی کو پہلے اچھے سے ہم نے اس کی فیلن کر لینا ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے اچھے سک روٹی کی اوپر بہت ہی مزیدار جس میکس ریڈی ہوں گے رول سموسہ جن اس کو دبا دبا کے پوری روٹی پہ ہم نے پھلا روٹی پہ ہم نے دوسری روٹی بنائی تھی اس کو ہم نے ایسے کر کے اس کی اوپر ڈال دینا ہے اس کو پس ہم نے کھینج کے برابر کر لینا ہے بیلنے کی مدد سے کھل کھوپر سے بیل دیں گے اس کو اس کے چگور پیسز کر رہے ہیں ہم نے یہ سائٹوں سے کار دیں گے تاکہ یہ گول سے چگور بن جائیں اور اس کو ہم نے درمیان میں سے کٹ لینا ہے کٹنے کے بعد ہم نے ایک ایک انچ کیا سپیسز کے کٹ لینا ہے کٹنگ ہم نے کر لیا ہے یہاں سے ہمیں ایک رول اٹھائیں گے اس کو ہم نے ایسے گھما کے اس کو فولڈ کر لینا ہے ایسے کر کے یہ ہمارا رول ریڈی ہو جائے گا ایک اور آپ لوگوں کے سامنے بنا دیتی ہوں ایسے ہم لوگوں نے اٹھانا ہے اور دونوں ہاتھوں کے ایسے ہم نے ٹرن کر کے ایسے ہم نے اس کو گھما دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا زبردستا یہ رول ریڈی ہو جائے گا ایسے کر کے میں سارے بنا لوں گی اس کو ہم ٹپ کرنے کے لیے کہ ہم لیکوڈ بھی تیار کریں گے وہ ہم تیار کر لیتے ہیں پھر اس کو ڈال ڈال کے ہم فرائی کرتے جائیں گے تو جب ہم نے ڈو کے لیے میں نے آٹا گھندا تھا تو اس کے لیے میں بیچ میں سے جو بچا لیا تھا یہ وہ ہی ہے اس کے اندر ہم نے اتنا سارا جمن کلر ہے اور ہم ڈال دیں گے اس سے بہت 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 کلر آئے گا اور یہاں پر تھوڑی اس کے لیے چلی فلیکس اس کے لیے ڈال دیں گے اس کا پتلا سے ہم نے بیٹر ریڈی کر لینا ہے یہ بہت ہی زبردست بہت سیدھا کرنچے ہوں گے آپ لوگوں کو ضرور بنایا گیے آپ مجھے اپنے پر پیٹ دیا گا اور ہمارا گرم ہو گیا ہے وہ بیٹر بنایا ہے ایک 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 رول اٹھاتے جائیں گے اس کے اندر سے ڈپ کر کے اس کے اندر ہم ڈالتے جائیں گے اسے دار سے ہم کو فرائی کرتے ہیں جب آپ لوگ ضرور کیجئے گا اس سارے رول ہم نے اس کے اندر ڈال دیں گے میڈیا مارک پہ اس کو ہم فرائی کریں گے دیکھیں ہم بلال میں کلر ڈالا تھا اس کی وجہ اس کے بہت ہی پیارا کلر آرہا ہے اس کا یہ دیکھنی بہت ہی ضروردس رسپی ہے یہ اس کے ہم ہلکا سا بلانر کا انتظار کریں گے یہ بہت ہی پیارا کلر آگیا ہے ہمارے رول سموسہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس سے اور زیادہ آنسائیں نہیں کریں گے بہت ہی دار کلر ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی ضروردس رس کر کے مرے نکال دینا ہے ان کو یہ دیکھیں میں رول سموسہ یہ دیکھیں میں رول سموسہ یہ بہت ہی رسپی ہے آپ یہ ضرور کیجئے کہ میں چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ساتھ میں ڈال آئیکن کو ڈبائی گئے یہ دیکھیں میں ساری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ رکھوں جسے دیکھیں جے ہمارے زبور پاس سے رول سموسہ اسی طرح میں باقی کے بھی ڈال دی ہیں میڈی مائک سے اس کو فرائی کر رہے ہیں اس کو روڑ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اس کو بیٹر میں ڈال کر فرائی کرنا ہوتا ہے باقی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی کھرکرے سے اور بہت ہی مزے دار ہے کرنچی سے آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ہمارے ڈیفرنٹ اور زبردست سے یہ رول سموسہ ریڈی ہوکے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بہت ہی شاندر ریڈی کی اس کے رول چیک کریں بہت ہی مزے دار بہت زیادہ کرسپی اور بہت ہی زیادہ کرنچی ہیں آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ہم نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے یہ دیکھیں زبردست بہت ہی مزے دار جو ریڈیو ہمیں ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں پہلا ایکن کو دبائیں آل کا بٹن پرس کیا کرتا جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا نوٹفکیشن ملیں اور میری ویڈیوز کو آپ دیکھیں اور فوراں سے کچن میں جائیں اور اسی ریسپی کو ٹرائی کریں جس طرح سے میں بناتا ہوں بہت ہی مزے دار جو بنے گی آپ کو بہت زیادہ تعریف ہوگی اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں رمضان کا مہینہ ہے شکریہ ساتھ کا جائیں ساتھ 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 موسیقی